بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے امید کرتا ہوں آپ سب تیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے دوستو خوش حمدید کہتا ہوں آپ سب کو کوئن بچت بینک کی نئی اپ ڈیٹ میں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوئن بچت بینک کی ایٹی ایم کارڈ کے حوالے سے ہے کہ آیا آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ ہے آپ جب اسی کسی اور بینک کی ایٹی ایم کارڈ میں استعمال کرتا ہے تو آپ سے جو ٹیکس کی کٹ ہوتی ہوتی ہے وہ کتنے پرسن ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو ڈیلی لیمٹ ہوتی ہے وہ کتنے پرسن ہوتی ہے اور یہ کارڈ جو ہوتا ہے یہ آپ انٹرنیشنل استعمال کر سکتے ہو یا نہیں تو اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ریٹیل سے بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کی ریٹیل میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ہی بل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ رہے کوئن بچت بینک کی ہر نئی اپ ڈیٹ سے ہر لمحہ بخبر تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوئن بچت بینک کی ایٹی ایم کارڈ کی لیمٹ کوئن بچت ایٹی ایم کارڈ کی ٹرانزیکشن کے ٹیکسز اور کوئن بچت بینک کا ایٹی ایم کارڈ آپ کو انٹرنیشنل استعمال کر سکتے ہو یا نہیں تو دوستو آپ کو بتاتے چھولوں کہ کوئن بچت بینک کا جو ایٹی ایم کارڈ ہے اس کو اگر آپ کسی ایدر بینک کی ایٹی ایم سے آپ سے پیسے نکلواتے ہو تو آپ کو جو پر ٹرنزیکشن کی ٹیکس کی کٹوٹی ہوتی ہے وہ چوبیس ہزار روپے ہوتی سوری چوبیس روپے ہوتی ہے پر ٹرنزیکشن چوبیس روپے کی ٹیکس آپ سے کٹھی جائے گی اور اس کے علاوہ جو اس کی ڈیلی لیمٹ ہوتی ہے وہ پچیس ہزار ہوتی ہیں دوستوں اور اگر ہم انٹرنیشنلی یوز کے بارے میں بات کریں تو دوستوں اس کے لئے آپ کو بینک وزٹ کرنا پڑے گا آپ کا جو کارڈ ہوگا وہ انٹرنیشنلی میں کنورٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کا کارڈ جو ہوگا وہ انٹرنیشنلی کام میں آئے گا یعنی آپ انٹرنیشنل شاپنگ کرتے ہو کسی اور ملک سے یا اور کوئی چیز آپ پرچیس کرتے ہو تو آپ بلکل آسانی سے کر سکو گے تو دوستوں یہ تھی آج کی نئی اپ ڈیٹ امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگے اگر ویڈیو اچھے لگے ہوگے چینل کو لائنگ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ